ویلکم بیک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو پشپا ٹو کو تھیٹرز کے اندر ریلیز ہوئے وے ابھی ہاف ڈے گزرا ہے میرا بھائی ایک دن بھی پورا نہیں ہوا اور اس نے ریکارڈز بیٹ کرنا سٹارٹ کر دیئے سب سے بڑا ریکارڈ جب سے پشپا ٹو کی ایڈوانس بکنگ سٹارٹ ہوئی ہے ڈے ون کی تب سے میری اس ریکارڈ پر نظر تھی اور میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا تھا کہ یہ ریکارڈ بیٹ ہوگا کب بھائی صاحب کل کی جس نے بھائی صاحب ایک گھنٹے کے اندر بک مایشو پہ 97000 ٹکٹ سے سولڈ آٹ کیے تھے پشپا ٹو نے وہ ریکارڈ بیٹ کر دیا ہے انبیلیویبل کیسے کیا پشپا ٹو کے کتنے ٹکٹ سولڈ آٹ ہوئے ساری ریپورٹ میں آپ کو دینے والا ہوں اب بھی تک کی بھائی باکس آفیس کولیکشن دیکھتے ہیں اوکوپنسی دیکھتے ہیں اینڈ ہندی بیلٹ بھائی آگے چل کر بتاتا ہوں کہ ہندی میں کیا ہونے والا ہے ویڈیو کو لائک کرو یار لائک نہیں کیا تو کیا ہی کیا چینل کو سبسکرائب تاکہ ایسی اپڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے کو ملیں سب سے پہلے تو بھائی صاحب یہاں پر ریکارڈ کی بات کر لیتے ہیں اس کے بعد باکس آفیس پہ چلتے ہیں تو بھائی کلکی نے 97.7000 یعنی کہ دیکھو کنفیوزن ہے یہاں پر بھائی فینز آپس میں لڑتے رہتے ہیں مجھے یہ بات بلکل بھی سمجھ نہیں آتی بھائی پرباز کی فلم تھی کلکی کلکی کا ریکارڈ بیٹ ہو گیا تو اچھی بات ہے نا یار مجھے شارک خان کی وہ بات نہیں بولتی کہ ریکارڈ بنتی ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں بھائی اب دیکھو مجھے بتاؤ نا سمپل ورٹس میں میں اگر آپ کو بولوں بھائی اب پرباز کا یہ ریکارڈ بیٹ ہوا پشپا نے بیٹ کیا اب پرباز کی اپ کمنگ بڑی بڑی موویز ہیں مالو پشپا ٹو نہ بیٹ کر پاتی تو ہم دیکھتے رہتے کہ پرباز اپنا ہی ریکارڈ بیٹ کر رہا ہے لیکن اب بھائی سب ہم بولیں گے کہ پرباز کی اگلی فلم نے کہیں نہ کہیں بھائی پشپا ٹو کا ریکارڈ بیٹ کرنا ہے ایک بات ہے نا تو گئیز ریکارڈ بنتی ہی ٹوٹنے کے لیے ہے اب میں بہت خوش ہوتا ہوں جب گئیز ریکارڈ بیٹ ہوتے ہیں کوئی بھی ایکٹر کرے بھائی اچھی بات ہے نا جب ریکارڈ بیٹ ہوں گے تو نئے ریکارڈ کریئٹ ہوں گے نا یار یہاں پر کچھ بھائی لوگ بولنا ہے کہ کلکی نے بھائی سب ایک گھنٹے میں نائنٹی فور تھاؤزن ٹکٹ سولڈڈ کیے تھے فیک نیوز ہے کلکی نے نائنٹی سب مجھے یاد ہے کلکی طرح بھائی سب مجھے کلکی کی ایڈوانس بوکنگ یاد ہے یہ جو بہت بڑی موویز ہوتی ہیں نا ان کی ایڈوانس بوکنگ مجھے بھائی سب کلکی طرح یاد ہوتے ہیں مجھے سالار کی یاد ہے مجھے جوان کی یاد ہے مجھے پتھان کی یاد ہے بھائی مجھے یہ تک یاد ہے کہ کیا کیا ہوا تھا یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے اور جو فیوریٹ چیز ہوتی ہے وہ ویسی بھی آپ کو ریال لائف میں بھی نہیں بھولتی خیر واپس آتے اپنے ٹاپک پہ کچھ لوگ بولے ہیں کہ کلکی نے ایک گھنٹے میں 94,000 ٹکٹ سولڈ اوٹ کی بھائی مجھے پر فیک نیوز ہے اوفیشل 97.7000 ٹکٹ سولڈ اوٹ کے تھے اگزیکٹلی 97 یعنی کہ یہ اگر میں اوورال بناو تو بتاؤں تو یہ بنتے ہیں 97,700 لیکن پشپر ٹو نے اس سے تھوڑے سے زیادہ ٹکٹ سولڈ اوٹ کی ہیں 97.7400 یعنی کہ اگزیکٹ فگر سے بنتے ہیں 97,740 یعنی کہ 40 ٹکٹ پشپر ٹو نے زیادہ سولڈ اوٹ کیے ہیں مدہ یہ نہیں ہے کہ 40 ٹکٹ ہے مدہ یہ ہے کہ بھائی صاحب زیادہ تو سولڈ اوٹ ہوئی ہیں کلکی کا ریکارڈ ہو چکا ہے بیٹ اب نیو جو لسٹ آئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے پشپر ٹو 97.7400 ٹکٹ سولڈ اوٹ ان بک ما شو ان ون آور کلکی 97.7 جوان 86 لیو اب دیکھو نا جوان 88 ہے یہاں پر 86 آ رہے ہیں مجھے کلکی طرح یاد ہے بھائی لیو 82 اینیمل 80 سٹریٹو سکسٹی نائن سٹریٹو کا ستر تھا ٹائگر 366 غدر 283 تو گئیز ملپ ہر جس کو جو ملتا ہے وہ ریپورٹ بناتا رہتا ہے بھائی کو فالو کرو آپ کے بھائی صاحب ایک ایک جو اپ ڈیٹ ہوگی یا ایک ایک ریپورٹ آپ کو اوفیشل دیکھنے کو ملے گی پریویس سب کو پتا ہے بھائی یہاں پر اب چلتے ہیں ہم باکس آفیس کلیکشن کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ بھائی صاحب ابھی جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کرو تو چار بج رہی ہے تو ابھی تک اکوپینسی کیا کہتی ہے سب سے پہلے تو گئیز یہاں پر میں آپ کو تیلگو 2D اکوپینسی بتاؤں گا مارننگ اکوپینسی آئی تھی 78% آفٹر نون 77% آپ لوگ بولو گے کہ کم ہے کوئی کم نہیں ہے بلکل پرفیکٹ ہے بھائی صاحب اور ویسے بھی آپ نوڈ کریے گا بڑے سے بڑی فلم ہو چھوٹے سے چھوٹی فلم ہو آفٹر نون اکوپینسی بھائی صاحب وہ کم ہوتی ہوتی ہے تھوڑی بہتی صحیح لیکن یہاں پر نوڈ ڈیفرنس مارننگ 78 آفٹر نون 77 بلکل پرفیکٹ ہے آتے ہیں بھائی صاحب ہندی 2D پہ اور دیکھتے ہیں کہ ہندی 2D کی اکوپینسی بھائی صاحب کیا بولتی ہے انٹرسنگ میں نے بولا نا سٹارٹ میں کہ ہندی مارننگ 41% آفٹر نون 51% آفٹر نون میں ہندی اکوپینسی میں 10% کا جمپ آیا ہے اور اگر ایوننگ اکوپینسی اس سے بھی تگڑی نکلی اور بھائی اس کے بعد نائٹ اکوپینسی اس سے بھی تگڑی نکلی تو میں بولتا ہوں جوان کا ریکارڈ بیٹ اب یہاں پر جو بھائی صاحب کرٹکس ہیں نا انہوں نے بول دیا ہے کہ جس لیول کی ابھی پشپا ٹو ہندی میں کولیکشن کر رہی ہے نا ابھی کرنٹ لیول پہ اگر اسی طرح سے ایوننگ آن نائٹ میں گئی تو 60 کروڑ پلس کی بھائی صاحب یہ نیٹ کولیکشن کرنے والی ہے مطلب کہ جوان کا ریکارڈ 65 کروڑ بیٹ ہونے کے چانسز بلکل دکھائی دے رہے ہیں میں گئیز جو میری آپ کو پتا ہے 7-8 پجے باکس آویس کولیکشن والی پروپر ویڈیو آتی ہے نا جس میں ہم سب کچھ ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں میں آپ کو جوان کی بھی جو ایڈوانس سوری اکوپینسی تھی اور جوان کی جو ٹوٹل شوز بھی تھے اور بھائی صاحب پشپا ٹو کے ٹوٹل شوز اینڈ اکوپینسی کے ساتھ کمپیر کر کے بتاؤں گا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بھائی صاحب کیا ہونے والا ہے فیلحال تو بھائی صاحب تباہی ہو رہی ہے اس کے بعد گئیز اگر میں آج ہوں یہاں پر تمیل ٹوڈی پہ مورننگ تھرٹی تھری آفٹر نون فورٹی فور پرسٹ اکوپینسی یعنی کہ دیکھو انکریمیں بڑھ رہی ہے یہاں پر تیلگو آئیم ایکس مورننگ سکسٹی ون آفٹر نون فورٹی فائی یہ آئیم ایکس اور فورٹی ایکس شوز کے ان کی ٹینشن نہ لیا کرو اگر میں ہندی آئیم ایکس ٹوڈی کی بات کرو مورننگ ففٹی ٹو آفٹر نون ففٹی فور یہ بھی صحیح ہے بھائی صاحب اس کے بعد اگر میں بات کرو کنڑا کی کنڑا میں بھائی صاحب دیکھو مورننگ تھرٹی پرسٹ آفٹر نون ففٹی فائی پرسٹ اکوپینسی اس کے بعد اگر میں آج ہوں ملیانم پہ مورننگ ففٹی ٹری آفٹر نون فورٹی سیون پرسٹ اور اب بھی جب ہمیں ویڈیو ریکارڈ کرو تو چار بج رہے ہیں تو اب بھی تک اگر میں آپ کو باکس آفیس کولیکشن بتاؤں تو بھائی صاحب وہ آلموسٹ ہو چکی ہے سیونٹی ٹو کروڑ سیونٹی ٹو کروڑ کی نیٹ کولیکشن اب بھی تک ہو چکی ہے یاد رکھو کہ بھائی صاحب سب سے بڑا ریکارڈ ہے ون تھرٹی تھری کروڑ جو کے ریکارڈ ہے کس کا ٹریپل آر کا ون تھرٹی تھری کروڑ کی ڈیور میں نیٹ کولیکشن اب انٹرسنگ چیز یہ شام کے چار بجے تک میں نے آپ کو ڈیٹا بتایا جو مجھے شور ہے بیسی کلی یہ ڈیٹا دو گھنٹے پرانا ہوتا ہے ملکہ ویڈیو تو میں چار بجے بتا رہا ہوں لیکن یہ ڈیٹا دو گھنٹے پہلے یعنی کہ دو بجے تک تو آج بھائی صاحب فپت آف دیسمبر دن کے دو بجے تک سیونٹی ٹو کروڑ کی نیٹ کولیکشن پوشپا ٹو کر چکی ہے ابھی میجر آورز رہتے ہیں میجر آورز دس سے بارہ گھنٹے ایوننگ کے نائٹ کے جن میں باوال ہونے والا ہے تو گئیس لیٹسی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے باقی آپ لوگ مجھے بتاؤ کی بھائی صاحب کیا پوشپا ٹو ڈے ون میں 300 کروڑ کر پائے گی یا نہیں اس پر میں نے ڈیٹیل سے بھائی صاحب اس سے پہلے ویڈیو ڈالی ہے جس میں میں نے کمپلیٹ انیلیسیس کے ساتھ آپ کو بتایا کی کیا پوشپا ٹو ڈے ون میں 300 کروڑ کر سکتے یعنی کمیٹ سیکشن کے اندر آپ بھی بھائی صاحب بھائی صاحب کر کے جاؤ چینل کو سبسکرائب کر کے جاؤ اور اگلی آنے ورمانت تینسو روح چین this poster has a story behind when we first wanted to give the name we just wanted to give only the title called پوشپا پوشپا means flower in telugu and a good friend of mine who is a common friend mr. director Harish Shankar who is a common friend for director Sukumar Garu and me he said sir you know the name flower sounds very soft for a mass hero why don't you come up with a powerful name and i addressed this issue to my director saying you know he's saying that let's not give the title logo alone because there'll be a lot of discussion about the logo sorry discussion about the title that's when he said no it's good that you told me let's not give the name by itself let us give it with a picture let's